میں دعوت کے گھر کی کنجی اس کے کندوں پر رکھوں گا ہماری آج کی پہلی تلاوت عشاء نبی کا صحیفہ بائیس مباب اس کی انیسویں آیت سے تیسویں آیت تک خدا میں رب الفواج محل کے مختار چھبنا کو یوں فرماتا ہے میں تجھے تیرے منصف سے برطرف کروں گا اور تو اپنے درجہ سے نیچے کو کھینچا جائے گا اور اسی روز میں اپنے بندے علیہ قیم بن حلقیہ کو بلاؤں گا اور تیری پوشاک اس کو پہناؤں گا اور تیرا کمر بند اس کو باندھوں گا اور تیرا اہد اس کے ہاتھ میں دونگا اور وہ یرشلم کے باشندوں اور یہودہ کے گھرانے کا باپ ہوگا اور میں دعوت کے گھر کی کنجی اس کے کندے پر رکھوں گا اور وہ کھولے گا تو کوئی بند نہ کرے گا اور وہ بند کرے گا تو کوئی نہ کھولے گا اور میں کیل کی طرح اس کو مضبوط جگہ میں قائم کروں گا تو وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلال کا تخت ہوگا پاکلام کے پڑے اور سنجان پر آپ خدا کی برکت ہو خدا کر شکر ہو شکریہ کیا اللہ علیہ وسلم